بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہزادہ آسیم سوہیل اوری فلیم کاسمیٹکس لاہور سے آج کے سیشن میں ہم لوگ بات کریں گے اوری فلیم سٹیپ ٹو ٹریننگ کے بارے میں کہ کس طرح آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اجنڈا آج کا کیا ہے rewards and income opportunity inviting and recruiting people your roles as a sponsor تو بات کرتنے ہیں rewards and income opportunity سب سے پہلے invite others build your own business ایک بزنس کی سب سے بڑی quality کیا ہوتی ہے کہ بزنسمن کے ساتھ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں بزنسمن کی definition بھی یہی ہے اوری فلیم آپ کو اس بزنس میں کیا offer کرتے ہیں unique income opportunity منفرد ایک بزنس ایک income کا ذریعہ جس میں freedom ہے flexibility ہے یعنی آپ اپنے flexible hours میں یہ کام کر سکتے ہیں آپ کی personal development بھی ہوتی ہے نہ کہ صرف بزنسمن آپ کی personal grooming بھی اوری فلیم کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ بہت سوشل ہو سکتے ہیں آپ کو بڑے بڑے نئے لوگ ملیں گے بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے relation develop ہوں گے پھر travel around the world پوری دنیا میں گھومنے کا موقع بھی آپ کو مل سکتا ہے اوری فلیم سپورٹس along ڈا وے what is your goal کیا آپ کو پتا ہے کیا آپ کا goal کیا ہے آپ آج تک آپ کے جتنے بھی goal ہیں جو آپ نے قوائشات رکھی ہیں کیا وہ آج تک پوری ہوئی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ابھی بھی ہم لوگ پوائش کرتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل سکی اور اپنے goals کو کہ آپ نے کوئی deadline دے رکھی ہے اپنے ساتھ commit کریں کہ آپ نے اپنی goal setting کی ہے کہ نہیں کی آپ کیا dreams ہیں کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں life میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں stay motivated by reminding yourself of your goals اور ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے goals کے بارے میں بتاتی رہی ہے جاکہ goals آپ کو ہمیشہ motivate کرتے رہتے ہیں income opportunity کی بات کرتے ہیں تو اوری فلیم کس طرح آپ کو income کا موقع دیتا ہے آپ کس طرح اوری فلیم میں پیسے earn کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے immediate profit یعنی فوری منافع performance discount ٹیم میں سے آپ کو لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے آپ کو جو profit ملتا ہے performance discount اس کے بعد bonuses and cash awards immediate profit ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ فوری منافع کس طرح یہ product دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے آپ آپ نے اوری فلیم کیٹلوگ میں سے کسی بھی product کو دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے دوستوں کو recommend کرنا ہے اور فرس کریں کہ یہ نوویج کی ultimate ڈیفٹ کی ایک کریم ہے جس کی کیٹلوگ پرائس ہے ٹھرٹی وان ہنڈرڈ اور اس کی consultant پرائس ہے دو ہزار چار سو اسی اگر آپ نے کسی اپنے friend کو یہ product recommend کی ہے تو آپ کو جو فوری منافع ملنا ہے immediate profit جو ہے وہ ہے آپ کا چھے سو بیس روپے اسی طرح sell the set and make money اگر آپ ایک product کی بجائے پورے set کو sell کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو پوری product کا پہلے knowledge لینا ہوگا ایک product آپ کو جو profit دے رہی ہے آپ کو چھے سو بیس روپے اوری flame اس میں آپ کو 44 business points دے رہے ہیں یہ business points کے لوگ بات کریں گے تو پڑا کے چلکے اگر آپ کا ایک customer ایک set لیتا ہے یہ پوری ایک skin کے routine ہے ایک set میں اگر آپ کسی کی skin کو skin aging کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس کی پوری اس کو پوری skin care routine جو ہے وہ آپ اس کو recommend کریں جس میں ایک تو آپ کو profit ہوگا زیادہ پچی سو روپے آپ کو profit ہوگا آپ کو total 224 bonus point بھی ملیں گے اسی طرح اگر آپ نے working کی ہوئی ہے proper طریقے سے اپنی name list بنا کے تو definitely اگر مہینے میں اگر آپ کے چار customer جو ہیں آپ سے چار set buy کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو total profit ہوگا دس ہزار اور 896 bonus point بھی آپ کو مل سکتے ہیں جن کا آپ کو فرد تر benefit ہونے والا ہے ابھی یہ سمجھ دیتے ہیں کہ bonus point کیا ہوتا ہے business point کیا ہوتا ہے ہماری جتنی بھی products ہیں اوری flame catalog کے اندر سب کے ساتھ ان کے business point لکھے ہوئے ہیں basically اوری flame بلکل یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کتنے amount کی sale کی اوری flame آپ کو bonus point سے دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنے bonus point earn کیے ایک bonus point کی جو price ہے قیمت ہے وہ almost 62 rupees ہیں اس وقت تو اس وقت آپ یہ دیکھئے کہ جتنی high price ہوگی product کی اتنے زیادہ bonus point آپ کو ملیں گے جتنے زیادہ bonus point آپ کو ملیں گے اتنے زیادہ آپ کی earning بڑھ جائے گی BP amount for catalog determines level of performance discount amount یعنی bonus point سے یہ آپ کا performance discount والی income ہے وہ define کی جا سکتی ہے یہ immediate profit سے ہٹ کے ایک چیز ہے اب پی ٹی کیا ہوتا ہے پرفارمنس ڈسکونٹ یہاں دیکھ لیتے ہیں فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک order آیا جس میں یہ آپ دو product دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو 52 بک بزنس پوائنٹ ملیں اور ان بزنس پوائنٹ کے ساتھ ایک اور چیز میں سے یاد رکی کا ایک بزنس ویلیو بھی ہے یعنی سکسٹی ٹور پیس جو ہیں وہ اوری فلیم کے بزنس پوائنٹ سے اور ان میں سے جو اوری فلیم کے پاس amount آتی ہے ٹیکسس وغیرہ کو minus کر کے وہ ہے almost 51 point something ہم اس کو 52 ہی consider کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ نے چوبیس سو بھتر روپے کے بزنس فولیم جنریٹ کر لی ہے اچھا اسی طرح ہی آپ نے نیکس پروڈکٹ دیکھی آرڈر نمبر ٹو پہ بی پی ہوئے سکسٹی ایٹ اور amount کتنی بنی تین ہزار دو سو نوز روپے ٹوٹل آپ کے بی وی ہو گئے یہاں پہ ایک سو بیس اور پانچ ہزار پانچ سو بسٹھ روپے کی پروڈکٹس آپ نے ایز بی وی ان کر لیا اپنے آرڈر نمبر ٹھری پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ پہ ٹوٹل آرڈر ملا کے آپ دیکھئے ایٹی بی پی کا بنتا ہے ان پروڈکٹ کا اور تین ہزار آٹھ سو بسٹھ روپے اب ان سب کوئنٹس اگر ہم لوگ calculate کریں تو آپ نے ٹوٹل دو سو بونس کوئنٹ ان کیے اور جس کا مطلب ہے کہ نو ہزار چھ سو ستائیس روپیس کے بی وی آپ کے کوڈ میں آگئے اب ان کا ہم ایک catalog کا مطلب ہے کہ ایک منتھ میں آپ ہی کتنی انکم ہوئی لیول آف پرفارمنس ڈسکاؤنٹ آگے چل کے چارٹ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ کے دو سو بونس پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ کا پی ڈی لیول پرفارمنس ڈسکاؤنٹ جو ایمیڈیٹ پروفٹ سے 97 روپے پی ڈی آپ کا بنا 3% پی ڈی calculate کیسے کرتے ہیں وہ بنا دو سو بیاسی روپے اس کا ایک سیمپل سا فارمولا بی پی انٹو بی وی یعنی بی پی کو بی وی سے multiply is equal to بی وی یعنی bonus values بڑھ گئی انٹو اس کے بعد یہ جو آپ کا جواب ہے اس کو آپ نے جو آپ کی percentage ہے like 3% ہے تو 3 سے multiply کر دیں percentage سے تو وہ آپ کا پی ڈی پرفارمنس ڈسکاؤنٹ نکلاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو total income ہوئی ہے ایک منتھ میں پر catalog بین پر منتھ total income بنی 3078 روپے یعنی 3078.5 مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ calculation سمجھ آ چکی ہوگی practice کیجئے گا جو میں نے بھی فارمولا بتایا بی پی بونس پوائنٹ کتنے لیے ٹھیک ہے ان ٹو بی وی یعنی bonus value جو میں نے آپ کو بتایا بی بی کی value ہے 52 روپیس is equal to business values یعنی جو جواب آئے گا اس کو پھر اپنی percentage سے multiply کر دیجئے گا تو آپ کا پی ڈی پرفارمنس ڈسکاؤنٹ نکل آئے گا یہ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ میں اتنی جلدی اتنی amount کیسے کما سکتا ہوں تو آپ اس کو یہ والی مثال دے سکتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں پرفارمنس ڈسکاؤنٹ پر لیول آپ کے کیا کیا ہوتے ہیں کتنے بزنس پوائنٹ اگر آپ ان کریں تو آپ کا کیا percentage لیول ہوگا ایک چیز آپ دکھئے گا کہ بونس پوائنٹ آپ اکیلے بھی ان کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ ایک ٹیم بنا کے بونس پوائنٹ ان کریں اب دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ اگر آپ کے دو سو بونس پوائنٹ ہیں اور پانچ سو نانوے تک ہیں تو آپ کا percentage لیول ہوگا تھری اسی طرح چھے سو بونس پوائنٹ پہ ہوگا چھے پرسنٹ بارہ سو پوائنٹ پہ نائن پرسنٹ چوبی سو پہ بارہ پرسنٹ یعنی یہاں پہ آپ منجر بن جاتے ہیں پھر چار ہزار پوائنٹ پہ پندرہ پرسنٹ چھے ہزار چھے سو پہ اٹھارہ اور دس ہزار پوائنٹ پہ ٹوائنٹی ون پرسنٹ آپ کا ایمیڈیٹ پروفٹ سے ہٹ کے پرفارمنس ڈسکاؤنٹ بندہ شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ سینئر منجر بن جاتے ہیں انکم اپرچنٹیز فور بزنس بیلڈرز دیکھیں اوری فلیم بسکلی میں آپ کو چیز بتاؤں اوری فلیم جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچنٹی ہے یہاں پہ آپ ایک گراف دیکھ رہے ہیں ایک طرف انکم ہے اور ایک طرف ٹائم ہے there's a limit how much you can earn from selling آپ گراف میں رہا چیک کیجئے کہ ایک لائن جو ہے انکم میں سٹارٹ ہوئی اوپر تک گئی اور آپ اس میں صرف پروڈک سیل کر رہے ہیں آپ کی اپنی لیمٹ ہے آپ میکسیمم پانچ دس پندرہ پچاس کتے لوگوں خود سے پروڈک سیل کر سکتے ہیں میکسیمم آپ کی گلیمٹ ہے نا تو آپ ایک جگہ پہ آکے رک جائیں گے اپنی انکم کے لحاظ سے کہ جی میری حمد بس اتنی ہے میں صرف اتنے لوگوں کو پروڈک سیل کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ ریکروٹمنٹ کریں گے اگر آپ اپنے ساتھ لوگوں کو ایز بزنس پارٹنر جائن کریں گے آپ سکونسر بنیں گے تو پھر دیکھئے کہ اتنے ہی مہینوں میں سکس مانت میں آپ کی انکم کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے تو بزنس انکم کہاں سے آتی ہے لوگوں کو اپنے ساتھ بزنس پارٹنر بنانے سے انوائٹ پیپل اینڈ ارن مور جیسا کہ میں نے کہا کہ جتنے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ایڈ ہوں گے اتنی آپ کی انکم بڑھے گی جس طرح کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک ہیں اور آپ نے صرف اپنے سو پائنٹ کی تو آپ کو صرف اپنے سو پائنٹ کا جو امیڈیٹ پروفٹ ہے وہی ملے گا لیکن اگر آپ نے ان پانچ لوگوں کو سپونسر کیا ان کو پورا بزنس موڈل سمجھایا تو آپ دیکھئے کہ اس وقت آپ کے ٹوٹل گروپ میں سو پائنٹ آپ کے اور پانچ سو پائنٹ آپ کی اس ٹیم نے جنریٹ کیے سب نے سو سو پائنٹ کیے تو آپ کے ٹوٹل پائنٹس ہو گئے سکس ہنڈرڈ بی وی ویلیو جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا بنی اٹھائیس ہزار دو سو رویز اب آپ کا پرسنٹیج لیول ہے سکس کیونکہ آپ کی ٹیم نے کام کیا ہے اب پرسنٹیج لیول پہ ٹھیک ہے آپ کو اب اپنی ذاتی سیل جو آپ کے اپنے سو پائنٹ تھے اس پہ بھی چھ پرسنٹ اضافہ انسینٹیج ملے گا یعنی پرسنل سیل پہ دو سو بیاسی ملے اور پھر جو آپ کے پانچ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو چھ پرسنٹ لیول تک پہنچ آیا تو ان کا پرفارمنس ڈسکونٹ بونس ان کی طرف سے جو آپ کو ملا ہو بنا سونہ سو باندھویں اسی طرح اب آپ کا ایمیٹیڈ پروفیٹ بھی اس میں شامل لوگ آ تو ٹوٹل آپ کی انکم پر منت بنی تین ہزار نوگز روپے اگر پانچ لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں نیکس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے پانچ لوگوں کو انوائٹ کیا تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ان پانچ لوگوں کے بھی پانچ پانچ مزید دوست جاننے والے ہوں اگر ہم ان اپر طریقے سے ٹرین کریں گے تو کیا وہ لوگ اس اپرچنیٹی میں آپ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکل دیں گے اب پانچ لوگوں نے پانچ کو ملٹیپلائی کیا یہ ہوگے پچیس جو نئے لوگ آئے چھے آپ لوگ پہلے تھے ٹوٹل کتنے ہوگے ٹھرٹی وان اب اکتیس لوگوں نے ملکے ہنڈرڈ ہنڈرڈ پوائنٹس کیے تو ٹوٹل بونس پوائنٹ ہوگے اکتیس سو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ آپ کی بیوی ویلیو کیا بن رہی ہے اس بیوی ویلیو کے مطابق آپ کا جو پرسنٹیج لیول ہے وہ پہنچ گیا بارہ پرسنٹ یعنی آپ بارہ پرسنٹ پہ پہنچ کے ایک مینجر بن گئے ہیں اور جو آپ کی ٹیم میں وہ پانچ لوگ تھے آپ کے فرنٹ لیول پہ انہوں نے بھی چھے چھے پرسنٹ کا لیول اچیف کر لیا یعنی کہ دونوں کی جی میں پاکٹ میں دونوں کی پاکٹ میں پیسے آ رہے ہیں اب پرفارمس ڈسکونٹ یعنی آپ کی انکم اس پرسنٹیج پہ کیا بنی جو انہوں نے بنائی تھی پرسنل سیل پہ آپ خود موجود ہیں اب آپ بارہ پرسنٹ پہ ہیں اب آپ کو اپنی ذاتی سو پینٹ کا بھی بارہ پرسنٹ ملے گا جو بنا پانچ سو چونسٹھ اور آپ کے گروپ کی سیل میں سے چھے چھے پرسنٹ آپ یہ فرنٹ لیول کو ملا ٹھیک ہے اب کیوں کہ آپ بارہ پرسنٹ روپے ہیں اور آپ کو پی ڈی ملا ٹوٹل آٹھ ہزار چھے سو چالیس روپے ٹھیک ہے اور آپ کی ٹوٹل پرفارمس انکم بنی انکتیس لوگوں سے نبی سو چوبیس نو ہزار چوبیس روپیس اور اگر آپ کا ایمیڈر پروفیٹ اس میں ایڈ کر لیے جائے تو آپ کو دس ہزار چار سو بائیس روپیس کا پروفیٹ ہو رہا ہے اگر ایک پروپٹ ٹھیکے سے ایک نیٹ ورک چلایا جائے تو تین ماہ دو سے تین ماہ کے اندر آپ اس لیول کو اچھیو کر سکتے ہیں لیکن ضرورت ہے پوری گائیڈ لائن کی اسی طرح جو آپ کے پچیس لوگ ہیں اگر ان پچیس لوگوں کی پروپر وے میں ٹریننگ کی جائے ان کے ساتھ فالو اپ رکھا جائے تو کیا وہ پچیس لوگ بھی پانچ پانچ لوگوں کے انوائٹ نہیں کر سکتے کہ وہ پچیس ایک سو پچیس میں کنورٹ نہیں ہو سکتے ہیں جب وہ پچیس ایک سو پچیس میں کنورٹ ہوتے ہیں تو آپ کا پرسنل جو ڈیزگنیشن ہے یا پرسنٹ پر فارمس ڈسکاؤنٹ ہے وہ بن جاتا ہے تقریباً یہاں لکھی ہوئی اماؤنٹ ستا سٹھ ہزار نو سو پچاس روپے انکم آپ کی ذاتی جو انکم ہے پرسنل یعنی آپ دیکھیں اب آپ ٹوئنٹی ون پرسنٹ پر جو ظاہر ہے اب آپ کو اپنے بونس پوائنٹ جو آپ نے سو کیے تھے اس کے اوپر بھی ٹوئنٹی ون پرسنٹ ملے گا اور آپ کی ٹیم کا جو بونس ہے ستا سٹھ ہزار نو سو پچاس روپے بن چکا ہے یہاں پہ آپ ایز سینئر مینجر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں آپ کی ٹیم میں ایک سو پچیس ہزار لوگ ہو چکے ہیں یہ سارے آپ کے دوست بھی ہیں آپ کی ٹیم ہے when your friends and friends of your friends یعنی آپ کے دوست اور جب آپ کے دوستوں کے دوست ڈریکٹر سینئر منجر بنتے ہیں تو پھر ذرا تصور کیجئے کہ آپ کی انکم کیا ہوگی you earn bonus from their group sales اب پھر آپ کو آپ کی گروپ sales میں سے بونس ملنا شروع ہو جائے گا یعنی اگر آپ کی ٹیم میں سے آپ ڈریکٹر بن گئے اور آپ کی ٹیم میں بھی کچھ ڈریکٹر بن گیا تو وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں bonuses آپ کو سب سے پہلا جو بونس ملتا ہے اگر آپ کی ٹیم میں ٹوینٹی ون کی لائن آتی ہے تو وہاں سے آپ کو چار پرسنٹ بونس ملنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کے ڈریکٹرز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی ڈال لائن میں تو پھر آپ international conferences کو بھی attend کر سکتے ہیں جو oriflame different countries میں آپ کو invite کرتا ہے اس کے بعد آپ کو cash rewards ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو ایک manager سے شروع ہوتا ہے اور senior manager تک آپ کو باون ہزار روپے کا cash reward ملتا ہے جب آپ senior manager کو چھ ماہ تک continue کرتے ہیں تو آپ بن جاتے ہیں ڈریکٹر اور ڈریکٹر بننے پہ آپ کو ایک لاکھ روپے کا cash reward بھی دیا جاتا ہے اور سوچئے کہ آپ کی income کتنی بڑھنا شروع ہو جائے گی جب آپ کی teams نے کام کرنا شروع کر دیا سکسس plan opportunities ہمارا سکسس plan ضرور دیکھئے اور فلم کا وہ success ladder یعنی کامیابی کی وہ سیڈی دیکھئے کہ جس میں آپ کو cash reward شو کیا جاتے ہیں کیا کہ آپ کا cash reward آپ کو ڈریکٹر سے شروع ہو کے انورڈ جتنے بھی ڈریکٹر کے رنگ ہیں وہاں سے cash reward ملتا ہے آپ کا جو travel شروع ہوتا ہے وہ gold conference سب سے پہلے آپ gold ڈریکٹر بنتے ہیں تو آپ gold conference کے لیے qualify کرتے ہیں پھر diamond conference اس کے بعد executive conference یہ success ladder آپ اوری فلم کے success plan پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ success stories ہیں اوری فلم ورڈز میں جن میں number one پہ ہیں ولاد میر جو رشیا سے ہیں سمیرا مراکو سے ہیں diamond ڈریکٹر اسی طرح ایم بی کا ساؤتھ ایشیا ریجن سے انڈیا کی ڈریکٹر ٹیم پھر میریلا جو کلیفورنیا سے executive ٹیم کے ساتھ کام کر رہی ہیں ہمیں ان ڈریکٹر سے motivation لینی چاہیے پاکستان کے اندر بھی بڑی success stories ہیں جن پہ diamond ڈریکٹر ٹاپ پہ ہیں سر غلام جدانی رحمانی میڈم امبر آولپنڈی سے اور میم ہمیرا کامران اور اور بہت سارے ڈریکٹر اس وقت گروپ کر چکے ہیں جو ہائیس ٹرینگ پہ اور ایفلیم میں اور ایفلیم پاکستان کے ساتھ ٹریول بھی کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں inviting and recruiting people دیکھیں بزنس کو بڑھانا ہے تو پھر definitely لوگوں کو invite بھی کرنا ہے پھر invite کرنے کے کچھ funds بھی ہیں ٹھیک ہے ایک group بھی بنانا ہے group group کس طرح بنانا ہے three steps to recruit کس طرح آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے find people لوگوں کو ڈھونڈنا ہے کہاں سے ڈھونڈنا یہ بھی دیکھتے ہیں invite to the meetings لوگوں کو اپنی meeting میں کس طرح بلانا ہے run the meetings بلا کے پھر meeting conduct کیسے کروانی میٹنگ کرنی کیسے لوگوں کو کیسے دھوننا ہے prospecting method کیا ہے جیسا کہ پہلے training step one میں بتایا جا چکا ہے کہ سب سے پہلے اپنا name bank بنائیے وہ numbers جو کہیں آپ کے mobile میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ایک paper پہ لکھئے کہیں کسی آپ کی phone index پہ لکھے ہوئے وہاں سے لکھئے اور اپنا name bank بنا کے جب تک آپ لکھیں گے نہیں آپ کا کام شروع نہیں ہو سکتا دنیا کے جتنے بھی top leaders ہیں سب نے ایک ہی بات کہی کہ اوری flame میں وہ successful ہو سکتا ہے جس کا return name bank کو موبائل کے اندر نہیں return لکھا ہوا جس کو آپ روز دیکھیں کہ آج یہ لوگ آج اتنے لوگ آج اتنے لوگوں سے بات کرنی ہے اس کے بعد reference یعنی لوگوں سے reference بھی آپ نے لینے ہیں online prospecting کیسے کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس کے علاوہ دوسرے prospecting method name bank ایک اہم چیز ہے اپنے inner circle سے start کیا جاتا ہے آپ اپنے موبائل کے سارے نمبر اسی طرح اس format کے مطابق یہاں پہ لکھ دیجئے یہ دیکھیں name telephone number email اور remarks دیجئے کہ ان کا آپ سے relation کیا ہے ایک چیز یاد رکھی گا کہ name bank ہمیشہ آپ کے inner circle سے ہی start ہوتا ہے وہ لوگ جو آپ کو already جانتے ہیں ڈیفرنس کیا ہے کس طرح ہم لوگ reference لوگوں سے لے سکتے ہیں آپ different phrases use کر سکتے ہیں کہ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو additional income چاہتا ہو اپنے دوستوں سے کہہ سکتے نا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو مجھے کسی ایسے بندے کا number دے تو ٹھیک ہے جو اپنی source of income کو بڑھانا چاہتا ہو اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے دوستوں کے درمیان کہ یار کالٹی product use کرنا چاہتے ہیں جو brand conscious ہو ٹھیک ہے آپ مجھے اس کا number دیجئے اسی طرح different چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں آپ references سے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کی آواز کے منتظر ہیں جن لوگوں تک ابھی تک پہ کام نہیں پہنچا بہت سارے لوگ آپ کے متظر ہیں online کام کیسے کیا جا سکتے ہیں social media سے facebook پہ آپ کو وہاں سے prospecting مل سکتی ہے آپ خوبصورت سے messages بنا کے income opportunity کے messages بنا کے آپ different blogs میں send کر سکتے ہیں facebook instagram instagram forum اور blogs میں خود اپنے اپنی stories میں جیسے instagram story ہے snapchat story ہے whatsapp پہ اپنے status میں لگا سکتے ہیں online بہت سے لوگ اس وقت جو job سے تنگ آ چکے ہیں کوئی second source of income چاہتے ہیں آپ کام کو start کیجئے دیکھتے ہیں لوگ آپ کو کس طرح ملتے ہیں دوسرے prospecting methods کیا ہیں یہ تو آپ کے اندر سرکل تھا اب cold context ایسے لوگ کسی sales team سے کسی bank سے کسی ادارے سے ٹھیک ہے آپ اپنے messages in cold context تک calling کے ذریعے لوگوں کو لے سکتے ہیں آپ اپنی videos بنا کے اپنے چھوٹے چھوٹے clips بنا کے آپ distribute کر سکتے ہیں ڈیفرٹ چینلز پہ facebook پہ instagram پہ ورس ایپ پہ یہ بہت سارے prospecting method ہیں اب لوگوں کو meetings میں invite کیسے کروئے invitation اور if name opportunity meeting کیسے دی جا سکتی ہے ایک بڑا سوڑا سا فارمولا ہے یہ کوئی ایسی مشکل phrases نہیں ہیں like ہائی آمنا آئیم شہداد آسیم سوہیل اپنے آپ کو introduce کروائیے اور پھر ان سے call کرنے کے بعد ان سے time لیجئے کہ کیا میں آپ سے دو منٹ بات کر سکتا ہوں اپنا تعریف کروائیے اور دیکھیں کہیں وہ busy تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے time کو limit دیجئے ٹھیک ہے outline دیجئے کہ میں نے آپ سے دو سے تین منٹ ہی بات کرنی ہے اور telephonically بھی پورا business سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ ان سے یہ بات کر سکتے ہیں i have know you for a long time and you seem to be just the kind of person who would be successful in building your own business ٹھیک ہے آپ اس person کو compliments دے سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ اپنی job اپنے business میں بہت ماہر ہے ٹھیک ہے تو آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بھی ایک ایسے business partner کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ ہیں میرے پاس آپ کے لئے ایک بہت اچھی opportunity ہے اسی طرح بلا بلا بہت ساری phrases ہیں like بہت ساری خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ گھر میں بیٹھ کے کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو آج تک کبھی کسی نے بھی message نہیں دیا آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں آپ کی بہت ساری ایسی friends ہوں گی آپ انہیں بتائے گا کہ میں نے ایک اوری flame جیسی company کو start کیا ہے جس نے میری life کو بدل دیا ہے تو میں تمہیں بھی offer کرتی ہوں کہ آؤ میرے ساتھ اس کام کو start کرو تاکہ تمہاری income بھی بڑھ سکیں اسی طرح بے شمار phrases ہیں آپ بہت سارے خود سے ایسے martial expert ہیں اور آپ یہ سب کچھ خود سے بھی کر سکتے ہیں اسی طرح یہ different phrases اور بتا دے گی i have just giants oriflame cosmetics آپ اپنے friends سے یہ کہہ سکتے ہیں یار آہ میں نے آج کال ایک بڑے زبدس بزنس کا آغاز کیا ہے اور آسیم صاحب میرے بزنس پارٹنر ہے کیا تم نے oriflame cosmetics کا نام سنا ایک بہت زبدس برینڈ ہے اور اس وقت یورپ کی number one cosmetics company ہے اور پوری دنیا میں 65 countries میں oriflame cosmetics بہت fame ہے اور میں تمہیں اس میں invite کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک زبدس بزنس کی تلاش میں ہوں اوری flame آپ جیسے شائننگ سٹار چاہیئے کیونکہ آپ بہت زبدس بزنس رن کر رہی ہیں آپ بہت اچھی ایک فیملی سے بلانگ کرتی ہیں different phrases آپ کچھ سے بنا کے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں تم بڑی بڑی اچھی دوست ہو تو میں چاہتی تھی کہ یہ بزنس سب سے پہلے میں تمہیں offer کروں اس طرح کی بے شمار ویڈیوز ہیں بے شمار phrases ہیں جن کے answer ہیں آپ آپ یوٹیوب چینلز پہ اور ہی flame کے چینلز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں invitation to a beauty meeting آپ پروسپیکٹنگ کے حوالے سے کہتا ہے آپ beauty meetings ہو conduct کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب beauty meeting میں کیا ہے جیسے آپ نے introduction دیا اس میں سب سے پہلے آپ ایک بڑی زبدس چیز جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں compliment the person you are inviting you mentioned that you are interested in buying آپ بہت زبدس quality product use کرتی تھی تو میں نے ایک beauty meeting اپنے گھر میں range کی ایک session range کیا جسے میں ہم زبدس beauty sessions کریں گے اور beauty products کا فیشل بھی کریں گے آپ skin کے session رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں اور اس سے بھی آپ کو بہت سارے customer اور prospect بھی مل سکتے ہیں compliment to a person you are inviting when i was last time میں نے آپ کو last time ایک meeting میں ہم لوگ گئے تھے آپ کو یاد ہو تو میں نے وہاں سے کچھ products buy کی تھی یا میں نے products لی تھی دیکھیں میری skin کی تھی زبدس ہو چکی تو میں اس دفعہ تمہیں دوبارہ پھر invite کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں اس skin care session میں آئے مل کے دوبارہ چلتے ہیں شاید تمہیں تمہیں ارے اپنے پسند کی کوئی چیز وہاں پر مل جائے ٹھیک ہے یہ beauty meeting میری director کر رہی ہے یہ میری director کر رہا ہے اور وہ بڑے expert اس طرح کی products ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں چاہتی ہیں تو آپ کو خود سے بے شمار ایسی باتیں آپ کے دماغ میں آئیں گی کیونکہ سوچنے سے ہی action ہوتا ہے سوچنے سے ہی دماغ میں چیزیں آپ سوچیں گے تب ہی جا کے یہ کام شروع ہو سکتا ہے اب role play کیا ہے invite ایک ایسا school friend جس کو آپ نے بہت دیر سے نہیں دیکھا ہوا آپ 35 years old woman جو اچھی products میں interested ہے ایک آدمی ہے ٹھیک ہے اس کو by your friends اس نے recommend کیا 18 years old girl who is living next to you ایسی خاتون جو 18 years لڑکی 18 years کے اور آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ role play کر سکتے ہیں tools for imitation ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نے کسی کو invite کرنا ہے تو آپ کے پاس آپ کے بیگ میں ایک دو product use ہونے چاہیے اکثر کہتا ہوں کہ اپنے بیگ کے اندر ایک بیوٹی ہینڈ کریم رکھیں ٹھیک ہے آپ کے اپنے پریزنٹیشن کے انویٹیشن کارڈ ہونے چاہیے اپنے کارڈ بنائیے خود سے بنا کے لے کے جائیے بزنس او ایم اپرچونی میٹنگ میں جب آپ نے کسی کو invite کرنا ہے ٹھیک ہے بیوٹی میں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کس طرح کیونکہ اوری فلیم سکنکر ایکسپرٹ ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ایجنگ سائنس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے ہمیشہ ایک چیز میں اکثر آپ سے کہتا ہوں اس ٹریننگ میں بھی کہ ریفررس لیتے ہوئے نہ بھولئے آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو لائف میں چینج کوئی نئی چیز کرنا چاہتا ہو اسی طرح آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کیا تم کسی ایسے شخص کو کسی ایسی عورت کو جانتے ہیں یا کسی کو ریفر کر سکتی ہیں جن کو پیسے کمانے کی خواہش ہو پھر وہی فریز آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں ہینڈل اوبجیکشنز اس میں آپ کو ایک چیز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو بہت سارے اوبجیکشنز بھی آئیں گے لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی آئیں گے آپ نے صرف ان سوالوں کے جواب بات کو یاد کر لینا ہے کچھ لوگ آپ سے کہیں گے مجھے کنفارم نہیں ہے کہ میں تمہاری میٹنگ میں آثر ہوں مشکل لگتا ہے میرے لئے بہت مشکل ہے میں نہیں یہ کر سکتی کیونکہ مجھے سیل کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے میں کیسے یہ کام کر سکتی ہوں کر سکتا ہوں اچھا پھر میں کیا کروں گی جب کسی نے میرے سے بھائی نہ کی دیکھیں ابھی سٹارٹ نہیں کیا لیکن اوبجیکشنز پہلے ہی شروع ہوگئے ان لوگوں کے ایک چیز یاد دکھئے گا یہ سوالات جو ہیں اس طرح کے بے شمار سوال ہیں سو سے زیادہ ہیں میں آپ کو بتاؤں اور یہ پچھلے سو سالوں سے ہو رہے ہیں ہر سیلز کے بندے کو ہر نیٹ فرکنگ میں یہ سوالات شروع سے ہی ہو رہے ہیں اگر آپ کو پیسہ کمانے کی اگر آپ کو فیم ہونے کی خواہش ہے تو ان سو سوالوں کے چند جوابات کو یاد کرنا ہوگا ادر وائز پھر پیسہ کمانے کے خواب چھوڑ دیں اگر آپ سے یہ کہتا ہے فرس کریں میں آپ کو ایک چھوٹیس اگزیمبل دیتا ہوں کہ آئی کانٹ ڈو ایٹ میں نہیں کر سکتی میں نے پاس سیلز کا تجربہ ہی نہیں ہے آپ اس کے سوال کو پہلے ایکسیپٹ کریں فوراں سے جواب نہ دیں اسے کو ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو جب میں نے جوائن کیا تھا تو میرے دو شہداد آسیم سویل صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سیلز کا کام نہیں ہے پہلے میں بھی یہ سمجھا تھا بسیکلی یہ ورڈ آف ماؤت ہے آپ خود سے پروڈکٹ یوز کریں اور پھر آپ ریکمنٹ کریں صرف چند ایک لوگوں کو اگر یہ سیلز کا کام ہوتا تو اوری فلیم جگہ جگہ سائن بورڈ نہ لگا رہا ہوتا بڑے بڑے بل بارڈز لگے ہوتے ہیں ٹی وی میں ایڈ چل رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے سوالات جو ہیں آپ اس کی ایک الگ سے انشاءاللہ ٹریننگ ہے تو آپ کوشش کریں اوبجیکشن ہینڈلنگ کے اوپر کنٹرول کریں لوگوں کے سوالوں کو ایکسیپٹ کریں اور پھر ان کو جواب دیں کہ کس طرح سے ایک نے کہا ٹائم ہی نہیں میں کیسے کر سکتی ہیں آپ انہیں بتائیں کہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو میرے ساتھ بھی ایسا تھا میرے ساتھ بھی ایک فیملی ہے میں بھی جوب کرتا ہوں لیکن آپ اس کو فلیکسیبل آرس میں بھی کر سکتے ہیں چونکہ اس میں نہ تو یہ آپ کا باوس ہے ٹھیک ہے اور نہ کسی نے آپ کو پر کوئی آرڈر کرنا ہے حکم چلانا ہے تو اس طرح اوبجیکشن ہینڈلنگ ایک زبردست ٹیکنیک ہے اگر آپ اس کو بھی سیکھ جائیں تو مجھے امید ہے کہ بزنس بہت اچھی طرح سے چلے گا رن دا میٹنگ اب میٹنگ جس طرح آپ لوگوں نے رنگ کرنی ہیں دو طریقے تین طریقے ہو سکتے ہیں جس پر ڈیفرنٹ طریقوں سے ون ٹو ون او ایم یعنی اگر آپ سے ایک بندہ ملا ہے تو آپ ون ٹو ون عامنے سامنے بیٹھ کے اس کو اپورچونٹی میٹنگ دے سکتے ہیں سمال گروپس میں اپنے مینجر سینر مینجر یا ہوم میٹنگس میں آپ اوری فلیم اپورچونٹی دے سکتے ہیں سکن کیر سیشن آپ کر سکتے ہیں آن لائن میٹنگ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ون ٹو ون میٹنگ میں بات کر لیتے ہیں ٹوینٹی منٹ کی پریزنٹیشن ہے آسک اوپن کوئیشن اینڈ لسن کوشش کریں اوپن کوئیشن کریں اور اگلے کو بھی سنیں اس کے بعد اس کی ساری بات سنیں ایک اچھا لسنر ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے اوری فلیم کا فلیپ چارٹ ہے جو اوری فلیم آپ اپنے آرڈر کے ساتھ مگوا سکتے ہیں اوری فلیم فلیپ چارٹ اپرچونٹی فلیپ چارٹ اس کو بولتے ہیں جس طرح کی پریزنٹیشن ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک فلیپ چارٹ کے اندر موجود ہے آپ فلیپ چارٹ یوز کر کے سٹیپ بائی سٹیپ اوری فلیم اپرچونٹی دے سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ ایگزیمپلز یوز کر سکتے ہیں اپنی اپنی ڈیڈرز کی اپنے دوستوں کی آپ پروڈکٹ کی ڈیمو پہ وان ٹو میٹنگ میں آپ کسی کا گھر بلا کے اس کا فیشل کر دیجئے جو آپ نے پروڈکٹ اپنے لئے مگوای ہیں ان کو یوز کر کے دکھائیے اور ایک زبرتس سپیچ کے ساتھ کلوزنگ کیجئے اچھے الفاظ کے ساتھ وان ٹو میٹنگ میں جو آپ سے ملا ہے ٹھیک ہے وہ آپ پر گرویدہ ہو کے جائے سمال گروپ میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے علاقے میں ایک گروپ ہے آپ کی بہت سری ٹیم بن چکی ہے تو آپ کا جو مینجر ہے جو آپ کی کو ٹیم کے ساتھ جی کہ آپ وہاں پہ اپنے لیڈر سے ٹائم لے کے لوگوں کو ان سے ملوا سکتے ہیں پانچ لوگ دس لوگ پندرہ لوگوں کو ملوا سکتے ہیں اسی طرح آپ خود آپ خود سے ریکروٹنگ کر کے خود سے گروپ بنا سکتے ہیں اور جو اوری فلیم کی منتلی اور ویکلی آفیسیز میں جو میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی آپ اپنے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں گروپ کی شکل میں سکین کر سیشن میں کیا ہوتا ہے سکین کر سیشن میں آپ کی گروپ سیلنگ بھی ہو سکتی ہے آپ سب سے پہلے میں آپ ایک دبردست طریقہ بتاؤں کہ آپ ہوم میٹنگ سٹارٹ کر دیجئے کچھ خواتین گھر سے نہیں نکل سکتی لیکن اگر آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ چند خواتین کو اپنے گھر میں انوائٹ کر دیجئے یا کسی کی گھر میں ایک سیشن رکھ دیجئے کہ میں آپ کی گھر میں فلان دیکھو ایک چھوٹا سا سکین کر سیشن کروں گی جہاں پہ میں چار پانچ دس خواتین کا بلکل فری فیشل کر دوں گی وہاں سے آپ کو پروڈک سیلنگ آپ کی پروڈکس بھی بک سکتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ وہاں پہ اپنی اپرچونٹی میٹنگ بھی دے سکتے ہیں کم وقت میں زیادہ پروفیل یاد رکھئے گا سوشل فن ایکٹیوٹیز میں جب آپ کے پاس گیسٹ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائم بہت تھوڑا سکتا ہے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے اندر آپ دس لوگوں کو ایک ہی سیشن یا ایک ہی پریزنٹیشن دے دیتے ہیں کم وقت میں زیادہ پروفیٹ اچھی پروڈکس بھی سیل ہو سکتی ہیں لرن مور وزیڈنگ آور ٹریننگ ہاو ٹو ہولڈ ایک سکسیسفل سکین کر سیشن اس کی الکس ایک ترتیب ہے اس سے الکس ایک ٹریننگ ہے وہ بھی انچلا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے سکین کر سیشن میں بات کرتے ہیں وائٹ فرینڈ سیٹ اپ ڈا روم ٹیبل جب آپ نے اپنے دوستوں کو بلانا ہے اپنے گھر میں اپنے ڈرینگ روم میں تو سب سے پہلے ان کے بیٹھنے کا ایک زبادہ سے انتظام کیجئے درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹیبل چھوٹا سا ٹیبل دکھ دیجئے اس کے آگے اس ٹیبل کے اوپر آپ کی پروڈکس پڑھی ہوں اس پروڈکس سے آپ نے سکین کیئر افیشل کرنا ہے ایک اپرچونٹی فلپ چارٹ پڑھا ہو اس ٹیبل کو اپر ایک خوبصور سا کپڑا بچھا دیجئے فلپ چارٹ اچھا پریزنٹ سکین کیئر ایڈوانس پرفارمنگ برینڈ آپ کے پاس جتنے بھی لیٹس برینڈ ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں کوشش کیجئے اپنی چند پروڈکس اپنے پاس رکھیے ٹھیک ہے اور پر اپنے کسمرز کو وہاں پر اپنے گیس کو پروڈکس کے بارے میں بتائیے اور ان کو یوز کروائیے لیکن پھر بات بھی آتی ہے کہ ریفرل ریفرل لینا نہ بھولئے اوکے سکین کے سیشن ایک بڑی زبدس قسم کی اپرچونٹی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں ضرور آ جاتی ہیں خواتین کے پاس کہ میرا فیشل فری ہو جائے گا مجھے ایک نئی پروڈک دیکھنے کو ملے گی اگر آپ اسی طرح کی ایکٹیوٹیز کرتے رہیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ فلو میں آپ کی ایک بڑی زبدس سی ٹیم بننا شروع ہو جائے گی پروفٹ بھی ساتھ ساتھ اور ٹیم بلڈنگ بھی ساتھ ساتھ آن لائن میٹنگ میں کیسے ہو سکتے ہیں آپ جو لوگ آپ کو فیزیکلی جوائن نہیں کر سکتے آپ وہاں پہ سکائپ کو یوز کر دیجئے آپ کانفرنس کال میں چار لوگوں کے ساتھ کانفرنس کال ملائیے اور پوری اپرچونٹی کو وہاں دے سکتے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں آن لائن ٹریننگز بنی ہوئی ہیں آن لائن ٹریننگز آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ اپنے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح ان کو پی پی ٹی کی شکل میں سینڈ کر سکتے ہیں تو آن لائن میتھڈ یوز کیجئے اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ آن لائن بہت سارے بزنس کو سمیٹھ کے آن لائن پہ لے کے آ چکی ہے لیکن ہوگا تب ہی جب آپ کے اندر آپ کی حمد موجود ہے اب آپ لوگوں کے رولز کے ہیں یور رولز ایز ایس سپونسر یعنی اگر آپ نے اپنی ٹیم میں کسی بھی پرسن کو ریکروٹ کر لیا ہے اس کو لگا دیا ہے تو آپ کا رول کیا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہیلپ کریں as a getting started ٹھیک ہے پھر اس کو سپورٹ کریں ٹرین کریں موٹیویٹ کریں پھر ڈیولپ کریں یہ رولز responsibility کو یاد کر لیجئے اس کی بات کرتے ہیں آگے چل کے getting started کیا ہے سب سے اہم ووٹ ٹوینٹی منٹس ہیں آپ کے اس consultant کے ساتھ جس کو آپ نے registered کروایا ہے فوری طور پر registered کروانے کے بعد کوشش کریں کہ اس کو اوری flame کی starter kit منگوا کے دیں وہ جو اس کی 500 روپیس membership fee ہے وہ جمع کرا کے سب سے پہلے اس کی starter kit منگوا یہ ٹھیک ہے starter kit منگوا کے اگر تو وہ آپ کے سامنے تو اس kit کو کھولیے اور بیس منٹ کے اندر زیادہ ٹائم نہیں بیس منٹ کے اندر اس کو بتائیے کہ اب تمہاری responsibility کیا ہے جیسا کہ میں آپ کو getting started کی ایک training دکھائی تھی send کی ہے اور آپ کے پاس ہوگی اس کے مطابق getting started motivate them to take action immediately اس کو ایک چیز جو اس کی responsibilities ہے teach them to show invite and attend انہیں آپ کو roles and responsibilities میں بتایا تھا show the catalog کس طرح آپ نے catalog show کرنی اور آرڈر لینا ہے کس طرح آپ لوگوں کو home meetings میں بلانا ہے اور training اور skin care sessions کو attend کرنا ہے ہمیشہ جب تک آپ اپنے بننے والے consultant کو جس وقت فوراً آپ کے ساتھ attach ہو جاتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ getting started training اور اس کو فوراً اس کے جو benefits ہیں فوراً اس کی training اس کے ساتھ start کر دیں getting started checklist میں آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ کو ایک membership kit مل چکی ہے starter kit آپ کے پاس موجود ہے آپ نے صرف اس کو یہ بتانا ہے کہ تم اپنا پہلا آرڈر کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور کس طرح آپ نے اپنا name bank بنانا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کا name bank کس طرح develop کرنا ہے اس کو فوراً کہنا ہے کہ اپنے فون کے اندر سے پانچ لوگوں کو select کرو اور ان کو call کرو ان کو ایک message دوستا ملکم طائرہ کیا لے میں نے ایک زبدس company کو join کیا ہے اور بڑی quality products ہے اور مجھے بتا ہے تم بہت اچھی product use کرتی ہو بتاؤ میں آپ کو اس میں سے کیا recommend کروں یہ ہے میری پہلی catalog اب آپ اس کو پی ڈی ایف کے ذریعے بھیج رہے ہیں یا وہ آپ کے سامنے بیٹا ہوئے ہیں اور اس کے بعد next follow up کے لیے اس کی date اور meeting for and decide کر لیجے getting started کے بعد آپ نے اس کو پھر دوبارہ ایک training دینی ہے follow up with new consultants پھر وہی چیز آگئی کہ آپ نے اس کو three contact formula use کرنا ہے ٹھیک ہے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہے within 48 after getting started آپ نے answer and question invite to step one سوالہ جواب کے لیے بعد step one training میں اس کو invite کرنا ہے اس کے بعد آپ کی duty ہے کہ آپ اس کو second contact میں step two کی training اس کے بعد تین سے پانچ جن کے اندر ٹھیک ہے آپ نے اس کو new launch ہوئی ہے نئی products آ چکی ہیں نئی offer آ چکی ہے managers race to manager کی training ہے آپ نے اس کو وہ conduct کروانا ہے یہ آپ لوگوں کی duties ہیں کہ آپ آپ نے ایک نئے consultant کے ذات کس طرح اپنا follow up رکھنا ہے اب ڈیورنگ the next catalog آپ نے اس کو اپنی یہ کوٹ ٹیم میں select کر لینا ہے کوٹنگ کا مطلب بتا ہے کہ آپ اس کی بہت کیر کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو اپنی کوٹ ٹیم میں ایڈ کر لیا train کیسے کرنے new catalogs جب launch ہوتی ہیں آپ نے ان کو وہ بلانا ہے وہاں پہ training step one کی آپ نے training کی ہوگی step two کی training ہے وہ ان کے ساتھ فوراں contact کروائیں ویبینار کے ذریعے skype کے ذریعے یا آپ کے سامنے بیٹھے میں ہیں تو پی ڈی ایف کے ذریعے ورنہ اوری flame کے offices میں جو training ہوتی ہیں وہاں آپ ان کو invite کیجئے اور online training بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں ڈیکنک نائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر انہوں نے اپنا پہلا order کر لیا ہے تو فورا ان کو شابج دیں very good پہلا ریکروٹ پہلا member بنا لیا ہے تو آپ نے فوری طور پہ اس کو ایک میسج کرنا ہے weld آپ نے ضبردست کام کیا اسی طرح new title کو achieve کرتا ہے six percent پہ ہے manager بن گئی ہیں تو آپ کی recognition بہت ضروری ہے آپ جب تک ان کو recognize نہیں کریں گے لوگ خوش نہیں ہوتے اس کے بعد start to build your own team پھر اپنی core team بنائیں جیسے آج آپ میری core team ہیں اس طرح آپ نے جیسے ہی آپ کی ٹیم میں کچھ لوگ add ہوتے ہیں دس پندرہ بیس پچیس لوگ جب آپ manager بن جاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنی ایک core team بنائیے you are a member of one of your leaders team آپ اپنی leaders team کے ایک میمبر ہیں participating directors weekly personal group meeting ہمیشہ کوشش کیا کریں اپنے directors کی weekly meeting کو attend کیا کریں ان سے weekly meet up رکھا کریں attend oriflame events together کتھے ملکے oriflame کی presentation میں oriflame کے سیمینارز میں oriflame کے جو سیمینارز برانچز میں ہو رہے ہوتے ہیں یا جو leaders کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جایا کیجئے یہ چیزیں آپ کے لئے بہت اہم ہیں oriflame کے بزنس کو اگر آپ نے develop کرنا ہے تو آپ کو اپنی core team بنا کے یہ کام کو شروع کرنا ہے successful leaders advice کیا ہے دنیا کے جو top کے leaders ہیں oriflame کے جنہوں نے بہت ترقی کی وہی کہتے ہیں کہ کم سے کم ڈیلی تین لوگوں سے بات کریں minimum تین کوئی مشکل کام ہے یہ اگر آپ نے اپنا name bank بنایا ہے تو آپ تین لوگوں سے ڈیلی بات کریں تین لوگوں سے بات کرنے کا مطلب ہے کہ مینے میں تیس دن ہوتے ہیں آپ نے نوے لوگوں سے بات کی اگر ان نائنٹی لوگوں میں سے دس لوگ بھی آپ کی recruit بن جائیں تو آپ کو ایک ہزار bonus point ملتے ہیں calculation کے مطابق دیکھتے کہ آپ کو کتنا profit ملتے ہیں دوسری جی leaders یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ reference لوگوں سے reference ضرور لیتے رہیں اگر آپ کا name bank ختم ہو گیا ہے لوگ تھوڑے ہیں تو reference مانگئے لوگوں کو meeting میں invite کیجئے your achieve results every week اگر آپ بیس لوگوں کو ملتے ہیں بیس contacts اگر آپ کے پاس ہیں تو اس میں سے پانچ آپ کے guest بنیں گے اور اس پانچ میں سے ایک بھی آپ کا recruit بن گیا تو آپ کا business grow رہے ہیں from beginner to senior manager آج آپ نے start کیا اس بزنس کو کل کیا آج کیا مہینہ پہلے کیا آپ اپنے آپ کو ایک deadline دے دیجئے اپنے dreams کہ کتی جلدی systematically آپ اپنے consultant کے ساتھ ایک زبدس نیٹورک بنا کے کتی جلدی آپ ایک senior manager بن سکتے ہیں ideal situation یہ ہے کہ within six month ایک بندہ اگر proper way سے کام کرے اور ہر منت اپنے آپ کو ایک title اوپر لے کے جائیں three پہ ہیں six پہ لے کے جائیں nine پہ لے کے جائیں چھے ماہ کے اندر ایک بندہ ideally senior manager بن جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ within six month آپ کی incomes پچاس سے ساٹھ ہزار تک جا سکتی ہے اگر آپ proper way سے یہ کام کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو آج سے کیا کرنا ہے ہر منت کا ایک target دے کے چلیں اس منت میں میرا title کیا ہے فرض کرنے three percent ہے اگلی منی میں six percent achieve کروں گا اس اگلی منی میں nine percent کروں گی اس اگلی منی میں منی manager بن جانا ہوں جوں جوں آپ کی team بڑھتی جائے گی آپ کا کام آسان ہوتا جائے گا automatically یہ چیز duplicate ہوتی جائے گی چھے ماہ کے اندر آپ کو senior manager بن جانا چاہیے fulfill your dreams today recruit others who want to build their dreams lifestyle جو میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں show invite attend چاہے show میرے ساتھ بولئے show invite attend یہ تین وہ actions ہیں simply جو آپ کی roles and responsibilities ہیں show invite attend کو یاد رکھیں گے تو آپ کا business grow کرتا رہے گا thank you and we wish you a lot of success with oriflame step two meeting کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کی ہیں آپ لوگ کے لئے ہیں stay blessed and happy and successful thank you so much